اسلام علیکم میں ہوں انتخاب سوری اس وقت ترکی میں ایک خولناک جلزلہ آیا ہے اور پاکستان میں جو جلزلہ آیا تھا دوہزار آٹھ میں اس کی ہی طرح جلزلہ آیا اور اس کی یاد تازہ ہو گئی اس وقت زلزلے میں کئی دوہے لوگ شہید ہو گئے کام آ گئے عمارتیں جو تھی وہ گر گئیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت تازہ فرمائیں اور ان کو نعم البدل تازہ فرمائیں میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو ان کے صدر ہیں اردوگان صاحب انہوں نے یہ کہا ہے طیب اردوگانے کے یہ وہ زمین گریئے وہ پراپٹی گریئے جو پہلے کبھی جو ہے ناقص بنی تھی ان کے دور سے پہلے جو ناقص اور جلدبازی میں پراپٹی بنی تھی وہ گری گئے اور یہی معاملہ پاکستان میں ہے پاکستان میں بھی زلزلے آئے ہیں تو ناقص تعمیرات ہونے کی وجہ سے وہ زلزلے آتے رہے اور نقصانت ہوتے رہے ساتھ ساتھ کراچی میں بھی میں دیکھتا ہوں کراچی میں تو زلزلہ نہ بھی آئے تو عمارت گر جاتی ہیں وہ عمارتیں گر جاتی ہیں تو وجہ کیا ہے وجہ یہی ہے کہ دراصل یہی ناقص تعمیرات ہیں آپ آج کو یقین جانے کہ میں خود جانتا ہوں کہ جو پورشنٹ بن رہے ہیں جس طرح کے الیگل تعمیرات ہوتی ہے کوئی چیک نہیں ہوتا کوئی اس کے اوپر جو ہے نا سننے والا نہیں ہوتا دیکھنے والا نہیں ہوتا اور بس پیسے رشوتے کھا کھا کے رات و رات بنانا ہوتا ہے انہوں نے تو جو ترائی کو ٹائم ملتا وہ بھی نہیں ملتا یعنی ترائی کے لیے تقریباً جو ہے وہ ٹائم ملنا چاہیے تقریباً ہفتہ مثال کے طور پر دس دن تو ایسی ترائی تو تقریباً ہوتی ہی نہیں ہے تو اس طرح وہ مضبوط جو ہے نا پائیدار عمارتیں نہیں بن پاتی پورشنز جو ہے ناقص ہوتے ہیں اور چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا اس کے مقابلے میں بحریہ ٹاؤن کی جو تعمیرات اب دیکھ لیں کہ وہ اس میں باقی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے اور اس طرح یہاں بھی چیک اینڈ بیلنس ہو میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کیونکہ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے چیزوں سے اور اللہ نہ کرے کہ اگر پاکستان میں یعنی کراچی میں اگر خدا نہ کرے یا زلزل آئے تو کیا ہوگا کئی امارتیں ایسی ہیں جو کہ بلکل جو کہ مطلب کاغذی تعمیرات ہیں اس کی اور وہ انتہائی خطرناک ہیں داریشوں میں گر جاتی ہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو گر جاتی ہیں پانی کھڑا ہو جاتا تو گر جاتی ہیں تو اس وقت ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے اور ترکی میں جو اس وقت زلزلہ ہوا ہے اور اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور پاکستان میں خاص طور پر کراچی میں ان تعمیرات کو جو ہے نا اس پہ گورنمنٹ یا جو بھی ادارے ہیں اس پہ سختی کریں اور illegal properties illegal تعمیرات کے یہ بہت نقصانات ہوتے ہیں تو اس وقت میں ہی بات کہنے چاہیے تھا کہ وہاں پہ اللہ تعالی جو ہے ترکی میں مسلمانوں کے مدد فرمائے اور اللہ تعالی آفات سے محفوظ رکھے اور اس وقت جو ہے نا وہ ترکی میں جو ہے ہم سب دعا گو ہیں ہم سب بھی دعائیں کرنے چاہیے ان کے مدد کرنے چاہیے جو یہ کہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ غلط تعمیرات illegal تعمیرات کے کیا نقصانات ہوتے ہیں جس کا خدشہ اس وقت کراچی میں خاص طور پر موجود ہے